اسلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ کاشف آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے ہی کوشش کریں گے کہ علومیناتی تنظیم کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہے تمام مذہب کی کتابوں میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ شیطان اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان جس کا نام اس وقت عزازیل تھا جو فرشتوں کا سردار بھی تھا اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا شیطان کے انکار کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مردود قرار دے کر ابلیس کا لقب دیا اور جنت سے نکال دیا مگر اس وقت شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے قیامت تک کے لیے مولت طاقت اور ہر طرح کی آثورٹی مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے عطا کی جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قیامت تک کے لیے فل پاور دے کر محلت عطا کر دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا جا تو میرے بندوں کو جس قدر چاہے بہکا لے مگر میرے بندے جب بھی سچے دل سے توبہ کر کے میری طرف رجوع کریں گے تو میں انہیں بے حساب بکش دوں گا دوستو شیطان نے اپنی پوجہ اور عبادت کرنے کے لیے دنیا میں ایک تنظیم بنوائی جسے سیکرٹ سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے ویسے تو یہ تنظیم شیطان کے ابلیز بن جانے پر ہی بن گئی تھی مگر سن سترہ سو سترہ میں ایک تنظیم بنائی گئی جس کا پورا نام دی آرڈر آف الومیناتی رکھا گیا اس تنظیم سے پہلے شیطان کے پجاری فری میسن نام کی ایک تنظیم کے کئی گروپس میں ہوا کرتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنائی گئی تھی کیونکہ یہ فری میسن اپنے مسیحہ دجال کے منتظر ہیں جو کیا کرو نے پھر سے ویسی طاقت عطا کرے گا جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے پاس تھی فری میسن تنظیم کے تمام گروپس سترہ سو سترہ میں دی آرڈر آف الومیناتی تنظیم میں زم ہو گئے تھے کیونکہ یہ تمام لوگ ہی شیطان کی پوجہ اور عبادت کیا کرتے تھے اور اس تنظیم الومیناتی کے لوگ کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ اپنی روح سول شیطان کو بیج دیتے ہیں تو آپ کو زندگی میں ہر قسم کی کامیابی مل جائے گی اور آپ کو آگے بڑھنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا دوستو اس تنظیم کو جوائن کرنے کے لیے بقاعدہ حلف اٹھانا پڑتا ہے اور شیطان کو خدا ماننے کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے اور یوں شیطان ان کی زندگی میں ایسے شامل ہو جاتا ہے جیسے انسان کے جسم کا کوئی حصہ ہو دی آرڈر آف الومیناتی کا حصہ بننے کے بعد تمام تر عبادات یا پوجہ وغیرہ صرف اور صرف شیطان کے لیے ہوتی ہیں سجدہ کرنے سے لے کر انگلیوں پر اس کا نام پکارنے اور ہاتھ پر دجال کا ایک آقوالہ تکون یا شیطانی نشان بنایا جاتا ہے تاکہ شیطان کی خوشنودی اور طاقت حاصل کی جا سکے اس تنظیم کا سب سے بڑا شیطان لوسیفر ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ لوسیفر ہی ابلیس ہے اور وہ سب شیطانوں کا خدا ہے اس تنظیم کا دوسرا خدا بے فمت ہے اور اس شیطان کے شکل بکری کی طرح کی ہوتی ہے اور باڈی عورت کے جسم کی طرح کی ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں کسی جانور کی طرح کی ہوتے ہیں جو لوگ بھی دنیا میں مشہور اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ اس شیطان کی ممبرشپ لے کر اس کی پوجہ کرتے ہیں اس شیطان کے مشہور سائن یا نشان ٹرپل سکس، ٹکون والی آنکھ یا پھر بیفومیٹ کا سائن ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے وہ سیلیبریٹیز جو رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے انہوں نے اپنی روح الومیناتی کے اس خدا یعنی بیفومیٹ کو بیج دی ہے کیونکہ یہ تمام لوگ ہی اپنے کانسرٹ، انٹرویو اور اپنے تمام پغراموں میں یا تو ٹرائنگل یعنی ایک آنکھ کا سائن بناتے ہیں یا پھر ٹرپل سکس کو انگلیوں سے اس طرح دکھاتے ہیں یا پھر بیفومیٹ کا نشان بنا کر دکھاتے ہیں اور وہ لوگ الومیناتی تنظیم کو ایک سیکرٹ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ الومیناتی تنظیم کے ممبر ہیں اور وہ اپنی روح شیطان کو بیج چکے ہیں الومیناتی تنظیم کے شیطانوں کے ایک سے لے کر تقریباً 37 درجے ہوتے ہیں جو کہ ممبرشپ کے حساب سے دیے جاتے ہیں یہ لوگ پوری دنیا میں ہی پھیلے ہوئے ہیں اور اس تنظیم کا مقصد پوری دنیا سے تمام مذائب کو ختم کر کے نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنا ہے جیسا کہ آج کل فاشی بے حیائی ناجگانہ عام ہو چکا ہے اور یہ لوگ دنیا کو جنت بنا کر تمام تر آسائش اور دولت کے ڈھیر یعنی بے تہاشا دولت کا لالج دے کر اپنی تنظیم کی طرف راگب کرتے ہیں اور یہ وہ ہتھیار ہیں جو کسی بھی شخص کو ایمان سے خالی کرنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ یہ سب دجالی فتنے ہیں اس وقت دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ ان کی زد میں ہیں اس تنظیم کے لوگ بہت ہی رازداری سے کام کرتے ہیں اور یہ لوگ بہترین اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں صبر، برداش، امن، محبت، انسانی عقوت، بھائیچارہ، آزادی مذہب، آزادی اظہار رائے سائنس اور ٹیکنالوجی سب سے بڑھ کر جنسی تعلق چاہے مرد کا مرد سے ہو یا عورت کا عورت سے یعنی ہومو شیکشول اور ایسی جنسی آزادی کہ جو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں الومیناتی تنظیم کے لوگ اپنی سرگرمیاں نہایت خوفیہ رکھتے ہیں اور حلف اٹھواتے ہیں کہ اس تنظیم کے ممبرشپ کے بارے میں وہ کسی کو نہیں بتائیں گے حتیٰ کہ اپنی اولاد اور گھر والوں سے بھی تمام تر معاملات کو خوفیہ رکھیں گے دوستو الومیناتی تنظیم کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں لوسیفر یعنی ابلیس کو ہی خدا بتایا گیا ہے کیونکہ الومیناتی تنظیم کا ماننا ہے کہ لوسیفر یعنی ابلیس کو تمام مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے اس لیے ان لوگ کو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ علم حاصل ہے اور یہی لوگ معاشرے کے سب سے زیادہ اونچے درجے کے لوگ ہیں اور ان کی نظر میں باقی تمام لوگ کیڑے مکوڑے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا حرک صرف انہی لوگوں کو ہے کیونکہ یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کے لیے ہر وقت سرگرم رہتے ہیں دوستو جو دنیا میں جنگے ہو رہی ہیں اور جو ناحق خون بہایا جا رہا ہے اور شراب و منشیات فہاشی لادینیت ہر جگہ عام نظر آتی ہے ان سب کے پیچھے دا آرڈر آف الومیناتی تنظیم ہے اور یہ لوگ شیطان اور دجال کے پجاری ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دجال اور شیطانی فتنوں سے محفوظ فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ